بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں ریسپی کی طرح چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے کی آگ کو آن کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیشر کوکر کو رکھتے ہیں اور تھوڑا سا کوکنگ آئل اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اب میرے پاس مٹن یعنی بکرے کا گوشت ہے آدھا کلو یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے تو وہ بہت زابردست ہمارا جو ہے یہ مٹن ویجیٹیبل بننے والا ہے دو سے تین منٹ لگے ہیں تو اس کا کلر ہلکا سا چینج ہوا ہے اور اب اس کے اندر ایک عدد پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے زیادہ فرائی چیزوں کو نہیں کرنا ہے تو میں اب اس کے اندر لیسن ہے پانچ سے چھے جوے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں اور ٹاماتر ہے میرے پاس دو دو چھوٹے ہیں تو میں نے اوپر سے جو ہے اس کا چھلکہ اتار لیا یہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں دال چینی ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں کالی میرچ ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور زیرا ہے وہ تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں تو بہت زوردس قسم کا ہمارا مٹن ویجیٹیبل بننے والا ہے دو گلاس پانی کی ایڈ کر کے میں اس کو پریشر میں بناوں گا سیٹی لگا دیتے ہیں سترہ منٹ کے بعد ملتے ہیں پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں جی سترہ منٹ گزر گئے ہیں تو گوش گل چکا ہے اب اس کا پانی جو اس کے اندر ہے وہ خوش کرنا ہے دو چمچ کری پورڈر ایڈ کر دیں گے لال میرچ کا پورڈر ایک چمچ ایڈ کیجئے گا نمک حسب زیکہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کو اب مکس کریں گے اس کا پانی جو ہے وہ خوش کرنا ہے میرے پاس جو ویجیٹیبل ہیں وہ ہیں بینگن ہیں توری ہے آلو ہے اور گاجر ہے اور میرے پاس لوبیے کی پھلی ہے یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس سے بہت زابر دس قسم کا فلیور آئے گا جو ہمارا مٹن ویجیٹیبل ہے بہت مزے کا بنے گا یہ دل کے مریض اور مہدے کے مریض کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ ضرور تاریخ کے طریقے سے بنائیں ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت زابر دس قسم کی ریسپی ملے گی بلکل سمپل اور سادہ مسالوں میں بنے گی اب ان کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے آپ دیکھیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے ہماری سبزیاں بھی گلن شروع ہو گئی ہیں جی گوشت اور سبزیوں کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے تو کیونکہ یہ بہت زابر دس قسم کی جو ہے ہماری مٹن ویجیٹیبل ریسپی بنے گی تو اب میرے پاس بہنگن ہیں بہت کے ہیں ان کو جو ہے نا اب اسٹیج پہ آکے میں اس کے اندر ایڈ کروں گا ایک سے دو منٹ ان کو فرائی کرنا ہے تو یقین جانے بہت زابر دس قسم کی ریسپی بنے گی انہیں دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں جناب پرانے دوست لائک کر دیا کریں یہ آپ دوستوں کی طرف سے ایک انام اور پیار ہوتا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یقین جانے مہدے کے مریض اور دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی یہ ریسپی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں ضرور بنائیں بہت سمپل مسالم ہے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتا ہوں یعنی ایک گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تاکہ جو سبزیاں ہیں وہ گل جائیں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب تک سبزیاں گلتی ہیں آٹھ سے دس منٹ میں جو ہماری سبزیاں گل جائیں تقریبا سبزیاں اور گوشت بلکل گل چکا ہے تھوڑا سا پانی اب خوش کرنا ہے تو بہت زبردہس قسم کی ریسپی ہے یقین یعنی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اب اس کے اوپر گرم مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ہری مرچے ہیں تین ادر یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ایسے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے دھنیا تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اب چولے کی آگ کو ہم بند کر دیتے ہیں نیچے سے اور اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یقین یعنی بہت زابردہس قسم کا ہمارا مٹن ویجیٹیبل ریسپی بنے گی زیادہ تاریخ کے طریقے سے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں ضرور بنائیں کمر سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں تو اس ریسپی کے لیے لائک بھی بنتا ہے کمنٹس بھی بنتا ہے جی اب اس کے اوپر تھوڑا سا گرم سالہ ایڈ کر دیں گے اور دھنیا ایڈ کر دیں گے گارنش کے لیے تو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت زابردہس قسم کی ریسپی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں چلیں صحیح اگلی ریسپی تک دیں تاریخ و اجازت دھوہ میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم